نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری قبول اس لئے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے بست نہ ہو وہ قاتلوں سے بھی ہو کر بلند کہتا رہا خسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو برائے خوشنو دیئے محمد اہلِ بیادے محمد بلانتر صلوات التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنے ولی قل فجت ابن الحسن علیہِ سلام صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ غلین وحفظن وقاہدن ناصرن ودلیلن وائنا حتا تسکے نہ ہو ارزا کا تو حتمتے آبو فیہا طویلہ یا رب محمد وعال محمد اجل فرجہ آل محمد کوشش کرو فخری یوسف دی ذات بابا زب بلند سلو خواہدن زندہ و سلامت روکا فیو بابا زب بلند سلو خواہدن نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے حیدری حیدری کوشش کرو خلیلِ کربل دی ذات بابا زب بلند سلو خواہدن زندہ و سلامت رو یقینا شیعہ سننی احباب تشریف فرما کوئی بھی لمحہ ضائع کیتے بغیر پہلا جملہ جناب دے حوالے کرنا چاہنا لفظان تے غورت اسی کرنے توجہ کرنے یہ تے میں ایک فکر جناب دے حوالے بڑی جلدی نہ دو سترہ ذکرے بسائے آئی دے مجلس اچھ قبلہ میرا دیل ہے میں مصطفیٰ نبی دے حسن دی تھوڑی جی جلد بھی کھاؤں گا بسم اللہ توجہ ہے سارے میں لفظا کہے جی میں مصطفیٰ دے حسن دی تھوڑی جی جلد اس لفظ تے قبلہ گوھر کرے ہیں سنی شیعہ دا مجمع میں ہر نمبر تے واجب سمجھ کے ایک لفظ آتا ہوں کہ بادشاہ حسین دے مجلس اچھ آپ کے بہان واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں بلکہ غیرت ماند ہونا ضروری ہے میرے سامنے غیرت ماند بیٹھے اور اگلا جملہ میں پھر آکھنا چاہنا ہوں میں اس مجلس انہوں مجلس نہیں آدھا جسے چیک فکر نہ ہوئے ایک نتیجہ نہ ہوئے آج دے مجلس تب بہت اہم فکر ہے تساں توجہ کرنی ہے دعا کرنی ہے تو میں بڑی جلدین اور جناب دے حوالے نتیجہ چاہ چاہ جی میں لفظہ کہے جی میں محمد نبی دے حسن دی جھلک ایک ذاکر وائز اور کچھ بھائیاں دے مولوی ایک سطرہ دے اور جیڑا بھی یہ لفظہ دے غلطہ دے میں ممبرتے کھڑا سپی کرتے ادھا پیا اگر کوئی بندہ آکھے نا میں محمد حسن سناوا وہ غلطہ دے وہ جھوٹ ہے کیونکہ مصطفیٰ دا حسن نہ کسے نکتے نہ کوئی دست سکے دے بس اتنا لفظہ کھان تے دعا سارے کرے ہیں بھئی جس محمد چہرے تے پسینہ آوے پسینہ ڈھوے اس پسینے دا ہیک قدرہ اللہ یوسف نبی بنا دے وے اس پہ لگے وہ کتنا حسین ہو سی میں جھلک آکھی یہ نا اسے جھلکے چھ ساری مجلس جی تے توجہ کرو تے اسے چھ میں چھوٹا جا موضوع پڑھنے آج دی مجلس جی بلکل چھوٹا اور نتیجے نے پانچ تو ساں توجہ کرنی ہے تو نتیجہ میں جناب دے حوالے توجہ سارے اکبری سلوات بابا زب بلان سارے پڑھنے بابا جی اے جرائنا ساؤنڈ تھا لے ممبر نہیں ممبر ہی چھوٹا لے آجو بیٹا سارے ہاں دیجی بسم اللہ اچھا جی میں لفظہ کھے جی میں محمد نبی دے حسن دی چھلک چچا لو چلو قرآن تو پوچھئیے تو قرآن ہی چھو میں تو انہوں فیصلہ بھی کھانا ہے میں آج تک ممبر تے کوشش کیتی ہے کہ کچھی گل جن دی زمانت نہ ہوئے وہ میں ممبر تے پڑھا ہی نہ کیونکہ ممبر سچیاں دا یہ تے سچیاں دے حقائق بیان کریے اور توڑے تو دعا لئے قرآن دے مصر دا شہر عزیز دا محال ستماں کمر ہے ہیک نہیں دو نہیں ترہ نہیں چار نہیں چھیں کمریاں بھیان تالہ ہے ستماں کمر ہے اس ستماں کمرے دی حالت کے لیے یوسف بھی ہے زلیخہ بھی ہے القرآن حد کھولنے نجوانی زندگی ہو حد کھول کے لگو جی انہوں نے حالت کے لیے پوزیشن بیکھنی ایتھے نبی ہے پچھے زلیخہ توجہو توجہو زلیخہ بڑی کوشش کیتی ہے یوسف میرے لیے بیکھے نبی نہیں لٹھا یہ بار بار پچھو کوشش کر دی رہی ہے نبی فیر نے لٹھا اپنے آپ نوادی پر یہ زلیخہ ادھیے اے زلیخہ انسان دی فطرت اس دی کمزوری ہے اس دی تعریف میں جتنا پڑھنے ہیں سارا قرآن جو پڑھنے ہیں ادھیے کہ انسان جتنا بھی ہوئے جیسا بھی ہوئے اس دی فطرتے نیچرے ان دی تعریف کرو امت وجو ہوندے ہیں میں تعریف کر دیاں متوجو اسی پچھو بولی ادھیے یوسف تیریاں اکھا بڑیاں سونیاں نہیں نبی ڈٹھا نہیں نبی ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا زلیخہ اے اکھا میریاں نہیں اے ہنے میرے اللہ حدیعہ امانتاں لگی مجلس دا پہلا لفظ میں اکھے ہے پہلا نتیجہ جناب دی حوالے چار پانچے نتیجہ اکھے ہیں اے پہلا ہے نبی کے پیادے نبی پیادے اے اکھا ہنے میرے اللہ حدیعہ سمجھا رہی سارے ہیں میرے اللہ حدیعہ امانتاں میں رحمان دی امانت جا خیانت نہیں کرنے اے قرآن سامو تبلیغ پہ کردے نبی دے ذریعہ سامو تبلیغ پہ کردے اے اکھا اللہ حدیعہ امانتاں میں خیانت نہیں کرنے پیچھو بولی ادھی یوسف تیرا چہرہ حسین نبی فرمایا بے شک سونے لیکن ہے عارضی اس خواہ کے جو ملے جانے قرآن دے ذلیخہ مشرقی اے بتانو جھک دیئے مشرقی ذلیخہ اس دے کمرے بے چھائی بت جسنو سجدہ کردیئے جھک دیئے جنو پوجا کردیئے قرآن دے اس اپنے سر تو چادر لئی بت دے موں دے اتے چادر رکھی ماسوم دی نگاہنو نہ پہاڑ روک سکدے نہ دیوار نبی ڈٹھا نے نبی حد دا اشارہ کی دا ذلیخہ اے کیا آئی اسے کہا یوسف جڑا کم میں کر رہی ہوں کناہ ہے خلط ہے اے ہے میرا رب میں اپنے رب تو کیتا ہے پردہ میرا کناہ میرا رب نہ دیکھے حضرت یوسف فرمایا وہاں ذلیخہ اے اپنے رب تو اے پردہ کر لئے میرا رب کو یہ نہ پردیوں دا مہداج ہے میرا سلام ہے کیبلا زندگی بھی سوئے لے یاد سانڈالے تھوڑا ساتھ دے بھی میرا رب بھی نہ پردیاں دا مہداج نہیں قرآن نہ ہو بھی میں ممبر تے کھڑا ماں اینا لفظان دا زامینہ بیر اے ہونے میری گریبان حاضر ممبر تے کھڑ کے اے ڈا بڑا لفظ کے بھلا سننی شیعہ دے مجمج میں سارا قرآن پر پڑھتا قرآن ادہیہ لفظہ کھینے ذلیخہ پریشان ذلیخہ ہن نبی دے پچھے بھجنا شروع گئی اللہ دی کتاب قرآن دی ذلیخہ بھجیئے دروازے کھل دے گئے نبی بھجدہ گیا پچھے ذلیخہ پہلا دروازہ ذلیخہ پچھے دوسرا دروازہ ذلیخہ پچھے ایک پہلا جملہ میں ایسا پہ پڑھتا میں دکھ لگے دا اگلے سفر لاہور تک ممبر شبیر دی قسمیں جنہوں ہون رحمان ہاتھ عطا کیتے ہیں اور ہاتھ ہیں جا اللہ طاقت بھی عطا کیتے ہیں میں پڑھتا قرآن ہم تیرا ہاتھ تائی دبا سے بلند ہوئے گل قرآن لیے جدہ آخری دروازہ آیا ہے ذلیخہ دا ہاتھ یوسف دے دامنے چاہیے یا سامنے کھڑا ہاں عزیز مصر ذلیخہ دا شہر قرآن ہاتھ ہے جدہ نگاہ پہیے ذلیخہ دی شہر دے اتنا ذلیخہ مکر کیتے ہیں بدل گئیے اے عزیز تیرے غلام تیرے نہ دوخہ کر لے ان دا حق نہیں باندہ ان دوخہ کر لے عزیز ہاتھ ہے یوسف مہتنے گھار پالے ہیں تیرہ حق نہیں باندہ نبی نہیں فرمایا جو میں سچا اے ذلیخہ جوٹھیے یا نبی دی نگاہ ایک چھوٹے جائے پھینگے چاہیے پھینگے چاہیے چھے مہینے دا بچہ ہائی نبی فرمایا عزیز آج میرے تشاک نکار اگر میری صداقت ہی قوائی اے بچہ دے بے پھر مان لئی سے جس پہ ہلا ہے کیبلا زین کی درابی سکھنے لہون میں نے امید لگ گئی یہ اگلا جملہ میں پڑ بھی لینا ہے سمجھا بھی لینا ہے تے نتیجہ بھی دے لیں اے بچہ میری قواہی دے پھر مان لئی سے لہون ہیک بار میں نے سنیت شیعہ سارے رل کے جواب دیو تے میں نتیجہ جناب دے حوالے چکرانا سارے رل کے جواب دیو بچہ بولے آئے بولے آئے جی جنہے بول پہ تنہوں سلام میں تنیتے ورنہ سارے سیر حلاؤ ہیک بارت میں جملہ مکمل کا بچہ بولے آئے جی اچھا جی بچہ بولے آئے بچے بول کے گواہی دے دیتی کہ یوسف سے چہہ آہ تیرے لی بی بی کوڑی امید جی اچھا جی عزیز زیدہی نا میں عزیز مصر دے حوالے نا ہیک پوری مجلس گھنٹے دی پڑی یہ صرف عزیز مصر تے لفظان دا زیمہ دارا پوری مجلس عزیز مصر عام بندہ نا ہی عزیز مصر انہتر زبانہ دا حافظ آئی بڑا ذہین بندہ اس نو پتہ لگ گیا ہے کہ آج اڑی یہ نا ایک اڑی یہ چٹے دے ہوا یوٹھی یوسف سچ ہے لیکن او عزیز آئی نا او تھو دا بادشاہی اس معاشرے چاپنی عزت بچاؤن دی خاتر چاچا جی یوسف نو قید کرا چھڑیا حالانکہ پتہ لگ گیا ہے کہ یوسف سچ ہے اس یوسف نو قید کرا چھڑیا وقت گزرنا شروع ختم توجہ کرے اور میں آج دی مجلس ایسے جملے تے چھڑنی اجیڑا جملے تو مقالب کئی ہے نا ایس جملے نو بھولنا نہیں مجلس میری عیچے تمام ہونی ہے اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس سے تشریف فرمائے اے میرے ہاتھ بننے نے اے سارے توجہ سارے ویکلوے ہیں اے محمد دا امتی پانکی اے مجلس سے جو فیصلہ کر کے اٹھنے اے نہیں سوچنا کہ شیعہ دا ذا کر رہی تھی وہ پڑ گیا قرآن تیرے گارچ ہے قرآن جا کے پڑنا ہے قرآن دی تحقیق کرنی ہے تفصیل پڑنی ہے جی اگر اینجی ہوئے تمہیں گھر بیئے کئی اے ایتھے اے کبر اللہ دماغ دیتا ہے ایتھے سوچیں صحیح کہ شیعہ پڑ دے کی انہیں اور کیا ہے ٹھیک پڑ دے نہیں اے شیعہ کتھو کڑ لینے اے ایتھو کڑ نہیں اور اے قرآن ہے بچہ بولے آج جی میں تو انہوں بار بار بچے دا تاں پہ پوچھتا کیونکہ نتیجہ آئی تھے بچے دے ملنے اے کدی کدی مولویان سوڑ پوینا اسی کسے دے خلاف نہیں اے مجلس حسین چودہ دے کچھے ریج اے ساڑا مقصد کسے نال مقابلہ یا زید اختلاف یا جھگڑا نہیں بلکہ چودہ سو سال تو لے کے آج دے دن تک آج تو لے کے محشر تک ایسا کل دسی آئے آج دس دے پیان تے محشر تک اسی دس دے رانے جو زہرادہ لال حسین کل بھی زندہ بعد آئی کی بلا تے حسین آج بھی زندہ بعد ہے اے اے فکر ہے تے ہون زرہ فکر تے توجہ کرے آجی اے کدی کدی سوڑ پوینا او دو آدھے نا چھیے نہیں چھیے آج اے شیئے نہیں اے بڑی بادشاہ قومی کیوں جی اے تیرہ رجب آئی تے جی چھنتے گئے آئی نہ دیتے بار کھلو کے سنے تو زاکر پہ پڑھ دے جی سولہ رجب آئی تے تین دن دا علی تے محمد حات علی بولے آ اوہ کدی بچے بھی بولے نے اوہ تین دن دا علی اے شیئے ایٹے بادشاہ نے اوہ رجب دا مہینہ گزر جاندہ ہے تے چٹ جاندہ ہے شبان دیشبان مقدد یاو جہاں دے رمضان رمضان ہے جو وہاں مولوی سبی کر کھول دے تے سبی کر کھول کے بڑی بابا دے بلاندہ دے محمد وہ کریم ہے جس کے ہاتھ پہ پتھر بھی بول پائے اوہی حاتم ہو گئی اگر محمد ہاتھ پتھر بولے تو فضائل پڑھ دائیں علی بولے فتوے لیندہ بسم اللہ بسم اللہ کی بلا بسم اللہ لہ جی نتیجہ جنہیں بزرگ کرسیاں تے بیٹھینے کے بلا توجہ ہو سارے دعا کرے آجی اچھا جی لہ جی بچے بول کے گوائی دے چھڑی عزیز انہوں پتہ لگ گیا کہ یوسف سچا ہے آہ کوری یہ تے چٹے دے نر جوٹھی لیکن اس اپنی عزت معاشرے جب چون دی خاطر نہ یوسف انہوں قید کرا چھڑیا سارا میں نہیں پڑھ دا میں نتیجہ دے وقت گزریا حالات بدلے اللہ دی کتاب قرآن آدھے وقت بدلیا مصر دا بادشاہ بڑھ گئے یقوب دا پتر میں سارا چھڑ دیتے میں نتیجہ ایڈی جلدی جناب لہ جی ایتھے دجا نتیجہ جی بسم اللہ سردارہ اے سلوات بابازے بلوں سارے پڑھیں بسم اللہ اے ہون سارے مل کے یک زبان ہو کے آلے یسین تے سلوات پڑھیں سردار قبلہ اجازت ہے جی لو جی قبلہ صاحب بھی تشریف لے آئی تے قبلہ صاحب نے زیادہ نہیں بیٹھونا وہ بندہ ویسے بھی چنگا نہیں ہوندہ جڑا علماء دی عزت نہ کریں قبلہ صاحب آگئے نتیجہ قبلہ دی مجودگی چاہے تے پڑھ دا میں آگے قرآن پہ یاما تے توجہو ہاتھ کھول جوانی یوہی زندگی یوہی ہاتھ کھول کے بعد اپا آئی آلے نہیں آئی آلے آتے نتیجہ جی اچھا جی قبلہ جی سورہ یوسف دے حوالے نہ دو لفظان ادھے پڑھ لینے تے اینے کو رہ گئے اوہی نا دے حوالے نتیجہ میں جناب دے حوالے اچھا جی یوسف نبی بن گئے مصر دے سارے بولو بادشاہ تے جیڑی او زلیخ آئیو او قرآن آدھے حالت کے دی وال چٹے اکھان دی بنائی کمزورے ایک کا ہاتھ جو ڈنڈا ہے ایک کا ہاتھ جو کاس ہے قرآن آدھے در در تے دھیگ پہی مانگ دی زلیخ آئیو اوہی 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 ساری مجلس دا میں سب تو بڑا لفظ ہونا پڑے ہیں جیڑی بادشاہ زادی ہے ہی بکھارا نہیں جیڑا غلام آئی اوہ بادشاہ ہے قرآن آدھے اجے تک ہے مشرقی زلیخ آئیو اجے تک چاچا جھک دی بوتان ہوئے اجے تک مشرق ہے قرآن آدھے ایک دن ایک گلی دے چاوکج کھل ہوتی ہے بھیک مانگ رہی ہے ہاتھ جو ڈنڈا ہے بڑھ رہی ہے وال چٹے پھٹیا ہویا لباس ہے اینکر کے بھیک مانگ رہی ہے یا یوسف نبی دی شاہی سبالی گزری ہے چاوکجو ہر پاسیوں آواز آ رہی ہے یوسف 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 اے جملے میں نے زندگی نہ لو پیار ہے تیسے جملے دی قدر کرے ہیں سننی شیہو ہر پاسیوں آواز آ رہی ہے یوسف یوسف قرآن آدھے اے زلیخہ دی زندگی دا پہلا موقع ہے مشرقہ زلیخہ دی زندگی دا پہلا موقع نہ پہلے آئی تک ہویا ہے اے پہلی بار چیدا ہر پاسیوں یوسف دیاں صدام آئی ہیں قرآن آدھے ہاتھ جو کاسا اے زمین تے سٹیا آسمان دمو کر کے دی کتنا رحیم تا کریم ہے یوسف دا اللہ کتنا رحیم تا کریم ہے یوسف دا اللہ جس اتعاد دے بدلے ایک غلام نو بادشاہ اور اپنی نافرمانی دے بدلے ایک بادشاہ زادی نو بکارن بنا چڑے اس دے لفظہ میک اللہ دی حمد ہے اس زاد دی تعریف آئی اللہ دی تعریف آئی آج پہلی دفعہ اس تعریف کیتی قرآن آدھے نبی دی سواری محلچ پہنچی ہاتھ اف غیبی چوال یوسف جی رب بھیجلی فرمایا بہر کھڑیوں زلیخو آج پہلی دفعہ اس میں اللہ دی تعریف کیتی ہوں میں اللہ پہ آدھا انہوں اپنے دربار بلا رہے ہیں یار جنہیں لنگر کیتا ہے ذرا ہاتھ شب ہے سارے ہاں کیتا ہے نا فرمایا آج پہلی دفعہ میں خالق ہو گیا دا پہ انہوں دربار بلا رہے ہیں میری تعریف کیتی نبی غلام بھیجی ہے چل دی جاؤ میری مالک دا حکمیں چل دی جاؤ زلیخہ نو لے ہیں ایتھے چاچا جی لفظ ایک پھر بریقہ آگئے ہیں انہوں سمجھئے ذرا قرآن آدھے غلام گیا زلیخہ دا پہلا قدم آیا ہے ایتھے نبی یہ ہون فیر جملہ سمجھیا جوان بزرگوں کے سارے جملہ سمجھے ایتھوں پہلا قدم آیا ہے زلیخہ دا ایتھے نبی یہی قرآن آدھے زلیخہ تے نگاہ پہ یہ نبی ڈٹھا نہیں نبی اینج کا نبی تھی پڑی دعا میں لگی قرآن دی قسم ہے لفظ ایتھے تے جملہ ہی سارا نبی آج بھی نہیں ڈٹھا ڈٹھا ایس واسطنی کے مدہ آج بے کھا تے زلیخہ کے اوڑو غریب ہیں تے اللہ دیا آمان دا ہاں نہیں ہاں ہے یعنی قرآن کیٹی تبلیغ کیتی ہے کہ حالات بدل جانتے اوقات نو نہیں بھولنا نبی ڈٹھا نہیں نبی کان کیتی اے اینج کر کے نبی حد اشارہ کیتا ہے اللہ قبلہ صاحب بھی موجود ہو سکول نے ان میں بار بار رہی تو انہوں نہیں آگھنا کہ میں گریبان حاضر ہے ان قبلہ صاحب سیرنال بیٹھے نہیں تے ہون جملے دی قدر کرے میں موجود کی چاہتا پہ میں سننی بیٹھے ہو یا شیعہ بیٹھے ہو قرآن دی تفسیر نہ ہو دیا اے جملہ نہ پڑھا محمد کلمہ پڑھنا لے دا ہوتا ہاتھ تا ہی نواز دا بلند ہو دے مصطفہ دے حسن دی چلک بیکھے ہے ایتھا نبی حد اشارہ کیتا ہے زلیخہ اس وقت میرے نال مکر کیوں کیتا ہے تیری بچہ تو میں قید نہیں بھائیے میرے نال مکر کیوں کیتا ہے میرے نال مکر کیوں کیتا آدھی یوسف تو ہے یڈا سہنا یوسف تو ہے یڈا حسین یوسف تو ہے یڈا حسین نبی ڈٹھا نہیں نبی حسدہ اشارہ کیتا ہے وازلیخہ اے آخری نبی محمد پسینہ ڈٹھائی دے مر گئی ہے اس میں لائے جو کیے بلا یار یار آخری نبی مصطفادہ پسینہ ڈٹھائی دے مار گئی ہے زلیخہ بولی نہیں زلیخہ بولی نہیں گرنس کیتی اس اپنا ڈنڈا چایا ہاتھ اچھ کاسا چایا ٹرپئی ستمے قدم تے گئی ہے نبی فرمایا واپس آقیدے اس نے کہا جنہاں چاہیائی نہ اوہ نائیٹ آسونہ ہونے اوہ سے محمد اللہ علیہ عشق ہو گئی ہے آئے انشاءاللہ ہی نہ حتما دی خیر ہو گیا اسے بل لیل دیا زلفان والے نال اسے بدول دے باپے نال حسنین دے نانے نال اسے کالی کملی والے محمد نال عشق ہو گیا ہے جوانوں بزرگوں سارے جملہ سمجھی ہے اسے محمد نال عشق ہو گیا ہے اسے سہنے کالی کملی والے نال عشق ہو گیا ہے آباس توہید ہے ہم میرا سچا نبی جی رفے جلیل فرمایا اندھے دے لے جا اور میرے محمد عشق آگی انہوں واپس بولا اے ناک اللہ پیادئی اور جنہاں تیرے دیلے عشق آگی اسے محمد صدقے مانگل ہے آج میں اللہ کیا دے ماں اسے والے یوسف صادماری ہے زلے کا واقعہ میرا اللہ پیادئی اسے محمد صدقے مانگل ہے آج میں کیا دے گا یہ جملے آنکھ نے ٹردی ہوئی زلے کا انجھے ہاتھ بتایا آج یہ یوسف اپنے اللہ نو آگ اسے محمد صدقے بسم اللہ کیے بگا ختم بسم اللہ ختم نتیجہ جوانی ملی سارے بولو ملی نہیں کس دے صدقے آہ سونے کالی کملی والے دے صدقے لو جی میری ساری مجلس بولے جانے ہیں آج جملہ نہیں بھولو نا جس واس سے میں اس سارا پڑھ کے آیا ہوں ورنہ میں دوسرہ مذہب بھی پڑھ نہیں آنا لا اس جملے تو بعد دو سترہ مذہب پڑھ کے ممبر میں کبلہ دے حوالے چا کرنے اے جملہ میں ہاتھ پان کے میرا ڈھیر سرے سفرے توڑا مہمانا رسول دے پتردہ زاکرہ اے میں ہاتھ پان کے منتے آج جملہ نہیں بھولو نا جی ستر میں آ دین نا جی کتے لکھے ہیں ایتے لکھے ہیں تیا ہونے بھی ایک ہے ذرا توجہو جی اللہ فرمایا مصطفیٰ یوسف پہلے میں تنوں منع کرداس ہون نکاح کر لیں نکاح ہو گیا جوانی ملی نکاح ہو گیا لو جی نبی اللہ دا نبی چاچا جی اپنے ممبرتے بے گئے تختے اے اینج کر کے نبی ہاتھ چاہے ایس جملے واسے میں اتنا پڑھے آجے کہ بھلا توجہو کرنی ذرا جی ایتے نبی ہاتھ چاہا کیا دا بارے الہا حکومت دیتی ہو تیرا شکر گزار غلامہ ازادی دیتی ہو شکر گزار سارے بولیا کرو شکر گزار توحید تا شکر یا ادا کی تا کرو شکر گزار میں اکثر ایک جملہ آدھا رہا نا تیر ہر مجلس سے کوشش کر کے میں جملہ آدھا کتنی بڑی ہے اوز ذات جس دے عابد دنام علی ابن عبی طالعہ کی بلا اس ذات دے کیا کہنے جس نو سجدہ کرن علی زہران کی بلا اچھا اوز ذات چودہ انہوں منوائے چودہ دی زندگی دا ایسا خطبہ کوئی نہیں توحید ساڑی یہ تُسی توحید زیادہ بولیا کرو مولا دی قسمیں چودہ دی زندگی دا ایسا خطبہ کوئی نہیں جہندہ آغاز توحید تو نہ ہوئے پیگمبر دی زندگی دا سب تو اہم خطبہ خطبہ خدیر ہے اے بھی پڑھ کے بیکھ لے آغاز توحید ہے انجام علی ہے ایمینہ جی ہونوے تو جو کریں جی بارِ الہا بادشاہ دیتیو مشکورا ازادی دیتیو مشکورا میری دعا بارِ الہا منو وسی عطا کر آئے شاہللہ سارا مجموعہ ہے جی سمجھے آنا کہ مجلس تامکمل ہے منو خلیفہ عطا کر جینا میرے بعد میرا نیب ہوگے میرا وزیر ہوگے میرا خلیفہ ہوگے آواز توحید آئی یوسف تیری دعا مستجاب ہے قبول ہے قبول ہے مالکی میں فرمایا اپنی شاہی سواری تے سوار ہوکے کنان علیہ رستے تے سفر شروع کر دے جینا جوان تے لو پہلا نظر آوے انہوں پچھ ہندی ضرورت نہیں انہوں ہاتھ نہ پکے لیا اُوہا تیرا وزی ہے اُوہا تیرا نیب ہے اُوہا تیرا وزیر ہے اللہ دا نبی اپنی شاہی سواری تے سوار ہویا جو اپنا خلیفہ بلا فصل ہے کے آوے اپنا وسیل ہے کے آوے اجا دو میل کنان شہر تو بہر توجہ بھائی مصر تو شہر کنان علیہ رستے تے یوسف دی سواری نئی پہنچی یا رستے جو ایک جوان آ رہا ہے اور جوان دی حالت کے لیے انہوں دا فتیا ہویا لباس ہے انہوں دی ترٹی ہوئی جدی ہے انہوں دا فتیا ہویا سردہ امام ہے پریشانی دی حالت ہے اور غلام سامنے آ رہا ہے جوان نبی ڈٹھا جو سامنے میرا وسیعہ آ رہا ہے پہلے نبی ارادہ کیتا ہے میں لمحہ لے کے اس دا استقبال کرا وقت نبی جدہ ان دی حالت رٹھیئے اللہ دا نبی یاد ہے واہ میرا اللہ میں مصر دا بادشاہ میرا وسیعہ کیسا میں مصر دا بادشاہ میرا وزیر کیسا ہاتھ اپے خیبی چاہ بازائی واہ میرا نبی اے او سویلے تینو چنگا لگا ہا جدہ بین گئے جو اس تیری قواہی دیتی آئی اس ویلے اے او سویلے چنگا لگا یا جدہ بین گئے جیس تیری قواہی دیتی ہے مالک اے اوے فرمایا ہاں اے اوے مالک قرآن مہرہ دیتی ہے جڑا پہلی گواہی دیوے اوہ وسیعوں نے مالک قرآن مہرہ دیتی ہے 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 مجھے ختم یکم ربی الاول کوشش کر کے سارے حسینی ازادار اسلام آباد کوشش کر کے بلکہ کوشش بھی میں نہیں یادا بلکہ توڑیتے واجب نہیں ایسے حالات جو عوجب ہیں اسلام آباد ضرور پہنچے ہیں تیکھنا جی اے ہر زاکر ہر وائز دا اور ہر خطیب دا حق کے تے ساڑا اوتھے پہنچنا کیونکہ جڑا اے بل پاس ہو رہے ہیں اے بل عام نہیں ازاداری دے بہت زیادہ خلاف ہیں بلکہ ان جاکھاں کے جتنے اسلام دے خلاف مولا زندگی دراز پر باگے یعنی کہ ہر او بندے جڑے بندے آل محمد دے قاتلان انہاں سارے ہاں دے تحفظ باستے اے بل پاس ہو رہے ہیں لہٰذا ساڑے تے جڑا آج رہ گیا نا ہونا اس یکم ربیل اول تے رہ گیا جڑا حسینی ہے ازادار اپنے آپ نواتے ہیں جڑا دے میرا حسین نلطلقے ان دے تے واجب ہے کہ اس سارے یکم ربیل اول کوشش کر کے اسلام آباد ضرور پہنچے نو بس ختم ہوگی میرے حصے دی پڑھائی اگر ہر بندہ آل محمد نو مان لویا میں اکثر ایک ذاکر جملہ پڑھ دی ان دے نے قبلہ اکثر ذاکر کہ اگر لوگانو اینا دی عزت دا پتا لگ جاویا یہ جملہ میں کدی نہیں پڑھیا کیونکہ جملہ غلط ہے کیونکہ محمد دے سمجھ وانچ کو کم ہی رہ گئی ہے ہی غدیر تے سوا لکھ دے سامنے نہیں تسیا عزمتِ علی کی ہے قبلہ بطول دے دروازے تے رکھ کے دس سے عزتِ بطول کے آئے حسنین موڑھیاں تے چاہ چاہ کے دس سے عزمتِ حسنین کے آئے اینہ دی عزت نو مد نظر رکھ دے ہویا مسلمانہ علی دیا 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 دے وال کھلا آئے ظاہرہ دیا دیا کس حدہ موت آج رہا شامنی ملکہ راضی ہوئی الحمدللہ بڑی سونی آئی کی تھی بڑی سونہ شامنی ملکہ راضی ہوئی جو جڑے رہ گئے ہو شامل ہو وہ تے میں ایک وین چکرہ تو قبلہ دے حوالے میں مر چکرہ میں قبلہ اکثر ایک جملہ دارا اللہ جانے آسمان اس وقت ڈٹھا کیونہ جدہ اسگر دی بھین کڑیاں پڑیا بلہ ہوئی شامنی ملکہ راضی ہوئی چاچا اولاد شاہوں نے ساری کوشش کرے حیفہ کے قبلہ کڑی اے زنجیر نہیں اندھے رسیاں کڑیاں کڑی میرے سامنے عزت دار لوگ تو شریف فرماؤ قبلہ صاحب کڑی ایک ایسی چیز ہے نا کڑی انو وے کے نبی رننے نبیاں برداشت نہیں کیتی میں ساری مجلس قرآن جو پڑی سورہ یوسف دے حوالے نال پڑی چلو میں جملہ بھی میں سورہ یوسف دے پڑھ کی حکمین کرنا چاہتا تاکہ سارے دی عبادت ہوئے شامل ہو ہر کیونکہ سارے پرسہ پڑھنا یو نا اور علی کے پرسہ پڑھئی جدا مصر دا بادشاہ ہی نا یوسف نبی تے بھیراں غلہ لین سامنے آگئے غلہ لین بھیراں دس بھیراں سامنے کھڑے اور یوسف انو پتا ہے میرے بھیراں نے انہاں انہوں نہیں پتا ہے یوسف ہے نبی یہی نا جان دے میرے بھیراں کھڑے نبی فرمائے کتنے بھیراں انہاں کیا ہاتھ سے تے بارہ ہکنو بھی گیار کھاؤں گی فرمائے پیچھے کتنے ہو انہاں کیا رہاں تو فرمائے یارماں نہیں آیا انہاں کیا جدا دا ساڑا بارماں بھیرا جدا ہو جائے نا یوسف بابا اسمو اکھاں تو دور نہیں کرتا بابا اسمو کول بھوند ہے ہر وقت کول بھوند ہے فرمائے غلہ تاں دے سامن پہلے اس بھیراں نو لے کے آؤ قرآن آدھے اے واپس آئے بڑیاں منتاں تے بڑا اوکھا یعقوب نبی کلو پتر بینیاں مین نو لے کے اے آگے سامنے کھڑے جدا نبی دٹھے نا بھیراں نو بڑا اندروں اندری رنے توڑی اتنی ہائے نکلے اس جملے تے کہ نالالا مومن گواہ بن جو ہے بینیاں مین نو علیتہ کر کے نا نبی فرمائے بینیاں مین نو میں نو پہچانا میں تیرا یوسف واپس آئے واپس آئے بھلا ہو ریا زہرا دیا دیا کسے دا ماتا جنا بڑا میں تیرا یوسف تے میرا بھیرا کل تیری بوری وچوں میں کڑنے شاہی پہ مانا کل تیری بوری وچوں شاہی پہ مانا کڑنے تے اینا لوگان دے سامنے میں تینو کونیاں نہیں کڑیاں تنہائی چھ گلان کرن دا یو ہکو میرکل بہان ہے تے کل میں دسین کے بڑھڑے پیو دی نپدی کی میں پہئے واپس آئے واپس آئے بھلا ہو یار زہرا دیا دیا راضی نہیں فرما کے نہیں کل میں دسین بڑھڑے پیو دی نپدی کی میں پہئے اے جملے آنکھیں فرمایا ٹھیک ہے پیرا لگ مگی جے میری پڑھائی اگلے یعنی کے وقت گزریا حضرت یوسف نبی نے بابا جینا مصر دے کڑی فروش مگائے میں تفزیر پہ پڑھ دا جڑے کڑیاں بنو دینے رات دا ٹائم ای بولا کے فرمایا کہ انج کرو پورے مصر ہی چونہ نرم ریشم تلاش کرو اے علامہ زفر حسن عمروحی صاحب نے آسطران لکھی یعنی مصبال مجالد سے فرمایا کہ انج کرو نرم ریشم تلاش کرو حضور نرم ریشم خیرے فرمایا ارس نرم ریشم دوسروں بنونیاں نے کڑیاں کوئی بڑا امیر ہے جنہوں سمجھ آئے تو نہیں آئے نہ لگلے کل میں ایک قیدی قید کر رہے لیکن حضور کڑیاں تے ڈھیر سریاں پہیاں نہیں تھا فرمایا کہ اوہ کڑیاں نے سخت میں برداشت نہیں کرنا جنہاں قیدی میں قید کرنا ہے نہ ہونے ہاتھیں جس سخت کڑیاں میں تو برداشت نہیں ہونے ریشمی تھا گیدیاں کڑیاں بن گئیاں گل ماتمی نہ لے گل ازادار نہ لے اگلا دنی بینیاں مین دی بوری بیچو شائی پہ مانا نگلایا گل ماتمی نہ لے میں پہلے دسے آئے اور جتنے سنی بھی رام مجلسے جو بیٹھے ہو یو شیعہ کیوں ہونے ہیں آتے نو سجادہ حوصلہ بھی کھاوا قرآن آدھے تکھتے بیٹھا یوسف نبی جنہاں بینیاں مین دی بوری جو شائی پہ مانا نگلے آئے نا تے سپائی ریش میں دھاگے دیاں کڑیاں جاگڑوے جدا بینیاں مین دے ہاتھے ریش میں دھاگے دی کڑی آئیے نا بھاوے ریش میں دھاگے دی آئی نا قرآن آدھے یکوب دے پتر دا تاج ڈھے گئے تکھتوں ہیک وال سجے جھنے ہیں تے ہیک وال کھبے جھنے ہیں تے رو گیا دا یوں میرے بھیرانو کڑیاں بے گئی آ آنکھو یوسف ہائیابی بھیرا تے ہائیابی مرد تے ہائیابی جوان آ کر بلائے جوی کھانا اوہ سجاد مولا تیرے حاصلے دو قربان اوہ جڑا چون سالہ بھی بھائل ہاتھ جو رسیاں ببا کے آدھا پہ آئے آج پال اے تیریاں کبر جوی کسے نہیں ہو یا حسین یا حسین ملوی زہرادی یا راضی شامنی ملکہ رل کر رہاں پہلا بین کر رہاں اتھا ہی ایک بین شامنی ملکہ راضی بسم اللہ چاچا پتران دے شاہ رونی حکو ہے نے اتھا ہی چھوڑیندہ پہ کافی زیادہ پڑ گیا ہاں جملہ یاد آگیا درجات بولاندن استاد محترم زاکر گزنفر عباس گوندل آلاللہ مقام اوہ ایک جملہ پڑ دے ہوں دیان اوہ دیان کے آل محمد ویڈیچوی دو دھی یا ایسی یا ہنیاں نے جنادی آمد دے ماں بھی رونی ہے تے دیو بھی رونی ہے پہلی دھی زمانے دے امیر علی دی دیا تے ماں ہاتھ نال ریشمی دھاگے دی دوری بننی ہے نبیان دا ناصر علی رونی ہے علی دا رومنا ہاں بطول میری دھی دے ہتھ پا بند کیوں کی تے فرمایا جاندی یا کسے دوری چھوسن پا بند پہلی دھی زمانے دے امیر دیئے جہر مومن دی ہائے بلند ہو دی دوسری دی کربل دی گریب دی دی ساندھالیہ ساتھ دینے میں پہلہ بھیل کر جدا علی اصغر دی بین دی آمد ہوئیے جناب رباب دی جھولی بی بی ریشمی دھاگے دی دوری چاہ کے دی دیا ہتھا دی پتی کوئی ایڈا رون نہیں نا اکبر دا بابا سید لوگ کیا در رباب میری دھی دی ہاتھ پا بند کیوں کی تے فرمایا کل تیری امہ زہرہ تیری بین آلیہ دی ہاتھ پا دیاننا میں تا سنت ادا کیتی ہے شبیر ماتم کر کے فرمایا آج تو بعد میری دھی دا تقابل میری بین لک رہے زینب امیر دی دھی یا اے غریب دی دھی میری بین دے لے جانے نے انہیں کبر چوی کہنے لاؤں اسے بی بی دا ایک دکھ پڑھنے بڑی محبت آئی حسین نو اس دین آلیہ شہادت نہیں بڑی محبت آئی بزرگ بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو دھیل ساری محبت شبیر نو اس دین آلیہ نام سکینہ نہیں نام فاطمہ جدا پیود سینے تے سمدھی یا نہ سکون اتنا ملدہ فاطمہ نے سکینہ بلے دیا جدا کافلہ تریائینا کربلا تو شام علے پاسے کوفہ شہر ایک منزل رہدہ جدا اکبر دے پیود سام زمین جب ببست ہوئی اے سانگ ٹور دے نہیں سانگ نہیں ٹور دی بے پلان اٹھتے بہن رو پہ سجاد میں کائنات دا ہر دکھ برداشت کر سکتی ہیں میں شبیر دا رونا برداشت نہیں کر دی میرا کربلا اچھ گریب بڑا رو لے پوچھ بہن پہ یا دیوں منزل لیڑے تا کہن رو گئے ہاتھ ماتمی دا ہوئے تا ساریان دا ماتنوا سے اٹھے سے جملے دے سجاد پیودی سانگی چاہت پا کہن کو جنا اکھا نہ لاؤ نیزد کیوں رونے شبیر نیزد اکھاں کھولیاں فرمایا کمین الرومان پشلی منزل تے میرے سینے دا تاویز رہ گئے ہیں یا حسین بلا ہویا بلا ہویا زہرادیاں دیا رو جو بھئی میں کتی کھولیاں آز ایک بہن کروں میری دھی پشلی منزل تے رہ گئی ایا جمل شمر سونے اللہ اسے لانت کرے سانا مجمع بے شمارا ایک بھج کے قول آئے آجا سجاد سنو دیر پہ ہوندی میں لائے آما پورے پیڈال چاندہ بندیاں دی ہائے نگلی یہ باقی چھوٹ گھر گئے جدا کہنا میں لائے آما اسگر دی ماں جھان گئے بی بی دی سجاد میری دھی بچ دی نہیں اوہ تا شمر تو دری ہوگی میری دھی مرن تو پہلے مر ویسے انہوں شمر کر رہے ہیں میں سید جتنے پہ میں معافی مانگی پہ آتف شاہ تو لے جتنے سید بیٹھے نہ معافی انہوں شمر ٹوڑے ہیں انہوں عبداللہ بن کیسے عیسائی آجا میں غصے دال ڈٹھے شمر دا کرنا آجا میں زین اچھ سوچیا اے بھی سارا انہیں کرنے کیسے مظلوم تے ظلم میں پچھے باز کے بیدان اللہ جانے مظلوم کہوں نہیں اے ظلم کی میں کر دے عیسائی آجا اگے شمر دا گھوڑا ہے آجا پچھے میں گھوڑا ٹوڑے ہے آجا شاہ اللہ میں مر گیاں ہوں مہا آجا یہ منظر میں نہ بکھا جڑے ماتمی بیٹھے ہو آجا جدا میں پہنچے آنا ایک چار سال دی بچی ہا جنہوں شمر عجر رسالہ تو دے دا بیاہائی اب کو نکنے کے ہاتھ بان کیا دیا انہم آر میرے چھڑاؤں اللہ گرہ واہ حسین واہ حسین واہ حسین عیسائی آجا میرا آباس نہیں لگیا بھجدے گھوڑے تو دراکمار کے عیسائی لتھائے مسلمان نہیں عیسائی آجا جدا میں پہنچے آن شمر چوتھی دفعہ ہاتھ جائے آجا کوئی اتنی ڈری ہو یہینا زخمی کناتے ہاتھ آس وقت وقت آدھی یہی ہر موڑتے میں نمارنے میرا جرم کے رہے مسلمان نہیں عیسائی ہے عیسائی شمر دی کلائچ ہاتھ بائے عیسائی شمر دی کلائچ اینج ہاتھ با کیا دا نمارے اے کوئی بے وارسے اے ظالماتے انہ کون وارسے عبداللہ دا ہاتھنا لائے انہ پہلا وارسی خود اللہ نا شرمہ نا شرمہ یا زہرہ دی یا رضی ہو دی آوازان دا انہ ہونم بارس میں یا میری ساری زاکری جی چاچا لی اصغر دی بہین لی اس وڈی غریبی لی بھائی جان ستر کوئی نہیں جیڑی تیرے ماتم آز دے پڑتا پیاں آورا رال کے ماتم کری چاچا زندگی دی او کی ستر آونا ماتم دا پرزا عبداللہ دا جدہ شمر دیا جن کا تو ہٹائی ہے آدھے کو یہ ڈیڈلی ہوئی آئی آدھے بچی چار قدم جائے میں نہ آ دیئے وے ماما اے زا میری ماں دی چاہ در رہی واہ حسین واہ حسین یہ جنہوں دے نہیں مات آوازان دے میں نہ دیئے وے ماما اینا میرے اکبر بھرانوں پر جی ماری میرے چاچے دے بازو کلم ہو گئے میں اللہ را سنائے بی بی آ دیئے میں غریبا میں اللہ را سنائے میں غریبا میں غریبا عیسائیہ دے وط بچیہ ہاتھ بدھا کے میں آ دیئے آج جنگل جتا ہے غریب دی دی دا حیاء کی تا ہے آج میں تیری جن لندی زامنہ اوہ ماتمیوں جن لندہ نام آئے عیسائیہ حیران ہو گیا دے بی بی تارک راگ گھن دی دیئے جیڈی چنگلے چی جن لندی زامنہ بھائی دینیئے کتھون دی بس دیئے تیرا وطن کہڑایا بی بی آ دیئے تارک وصدیاں دے ہوندے آئے میں غریبا بی بی آ دیئے مان موک گئے انہیں میرا بابا ماریا گیا یہاں میں اللہ را سنائے میں غریبا بی بی آ دیئے اللہ را سنائے میں غریبا بی بی آ دیئے بی آتا رفنا کرینی عیسائیہ ایڈ سامو پہلا یادائی آتا ہے ہاں بی بی آ دیئے محمد لبی آ محمد جھولی آئی اکبالائی جیدنا حسینائی نبی چاہ جا گیا دا لوگو اے میرا کربلا دا غریبے بی بی آ دیئے جنہ او غریبا ہوا تے میرا بابا بی بی آ دیئے ہوا غریب دی میں دیئے ہوا اللہ را سنائے میں دیئے ہون پھنڈا لے جا ہر بندہ بے شک ماتم چاچانا کرے لیکن جیڑا سیاد بیٹھا ہویا ہے یا جیڑا مجلس ہے جا علی اور ولی اللہ بڑھ دائے جیڑا حسینی ہے جنہیں مذبت ماتم جائے دی انہا ہاتھ ماتم واسنہ آیا میں نو غازی دی قسمیں دو خلقے دا سیاد اے ماتمی ماتم دا پرسا سیاد اے اگر حسین دی دیئے وقت قریم دی دیئے قریم دی بھائے نے قریم دی بھوپیئے آ بی بی میں تیلو کافل کو لے جا ہا سیاد اے میں قدم جایا انہا دے بچی بھاج بھئیے آ دیئے میں نو ہاتھ نہ لا اے میں سیاد زادی یا حسین یا حسین ماتم سواب یار حوازان دے ہاتھ نہ لا میں سیاد زادیاں اے میں حسین دی دی آئے سیاد اے اگر قریم دی دی دیئے وقت بھی بھی کون جیڑا تے مکافل کو لے جا دے ایک وار حلکے دے ماتمی ہاتھ جاؤتا میں ممبر چھوڑا جیڑا حلکے کھلو کے ماتم گریندائے حلکے دے ماتمی دے بھائیان واجبے حلکے دے ماتمی دا ہاتھوں بے تا سر دے آوے سارے ماتم دا پرسا سیاد اے میرے ذہنے جو خیال آئے آئے چھوٹا جی یا بال ہووے اگر کوئی بال نو مارے یا ماں نو دست آئے یا پاپن دست آئے یا بھیران دست آئے آ دے میرے ذہنے جو خیال آئے اللہ جانے بھیران دست دیئے اللہ جانے ماں نو دست دیئے آدھے جدہ کفلائی آئے آدھے پیو دی سانگئی پیو دے ہوں کر گیا دی بابا میں لب گئیا وہ بابا رونا میں آگیا سیدہ اکبر دی سانگئی یہ نئی بولی آدھے ماں آئی یہ نئی بولی آدھے کوئی فکھرا مانا اوہ ایک سار دے نال جیڑا گھوڑے دی گرد لال اوہ بتھاؤ یا آدھے چاچا غازی آنکھ گھول اوہ میرے لہ گینی دور